یہ مستدرک حاکم اور بہت ساری کتبِ عادیث میں ہے اور صحیح روایت ہے اس کے تمام طرق کو آپ سامنے رکھیں گے تو اصل جو واقعہ ہے وہ صحیح قرار پائے گا کچھ سندوں میں کچھ مسئلہ ہو سکتا لیکن بنیادی طرق پر جو واقعہ ہے وہ صحیح مستدرک حاکم کے روایت ہے امام حاکم راہم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے مستدرک حاکمت میں بھی یہ واقعہ موجود ہے الگ الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے فقال یا رسول اللہ اور کہتا اللہ کی رسول ایو البلدان شرن کی شہروں میں جگہوں میں سب سے بترین جگہ کون ہے فقال لا ادری تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے میں بہت ہی واضح طور پر کہہ دیا کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے اس کے بعد روایت کے الفاظ کیا ہیں فلم ما عطاہ جبریل علیہ السلام قال یا جبریل ایو البلدان شرن جبریل اسلام جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل اسلام سے پوچھا کہ سب سے بری جگہ کونسی ہے تو قال لا ادری تو جبریل اسلام نے بھی کہا کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم حتیٰ اصلا ربی مجھے اپنے رب سے پوچھنا پڑے گا اس سے پتا کیا چلا کہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے نہ فرشتوں کے پاس ہے جبریل اسلام جو سارے انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی خبریں لاتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا حتیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا اچھا امام حاکم رحم اللہ نے یہ روایت ایک اور جگہ نکل کی اور لاشٹ میں کمنٹ کیا ہے کہ جو علماء کہتے ہیں لا ادری سوال کے جواب میں یہ بھی اصل میں نبی کی سنت ہے سنت ہے نہیں معلوم ہے تو کہہ دو لا ادری مجھے نہیں پتا تو امام حاکم رحم اللہ نے بہت زبردست کمنٹ کیا کہ یہ اصل ہے حدیث یہ سنت ہے علماء کی جو علماء کسی سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ لا ادری مجھے نہیں پتا اور ہم دیکھتے ہیں ایسے دعویٰ کرتے ہیں باعث کہ بولے واضح لاؤ کہ نہیں پتا مجھے واضح لے آؤ تو واضح ہے یہ اس سے واضح کہہ ہے یہ واضح ہے اور پھر وہ معلومات لینے کے لیے جیبریل اسلام سے رابطہ کیا جاتا ہے ان سے پوچھاتا ہے جیبریل اسلام کا بھی جواب ہوتا ہے لا ادری مجھے میں نہیں معلوم یعنی فریشتوں کے پاس بھی علماء کیب نہیں ہے نہ رسول کے پاس ہے اور نہ فریشتے کے پاس اچھا ایک اور حدیث جو ازید بھائی نے کہا وہ بتاؤ کہ مجھے نہیں معلوم تو وہ حدیثیں جیبریل اللہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے سعی مسلم میں بہت ڈیٹیل میں وہ روایت کے الفاظ ہیں اس میں ایک سوال جبریل اسلام کرتے ہیں انسانی شکل میں آتا ہے نا ایک سوال کرتے ہیں کہ مطسہ قیامت کب آئے گی تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں مل مسئول انہا بیعلم من السائی کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں یانتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں کہا اللہ عدری اسے بھی نہیں کہا مجھے نہیں پتا کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالی علم کسی کو نہیں دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جملہ ہے مل مسئول انہا بے آلمہ من السائی اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب نہ مجھے پتا ہے اور اے جی بریل تم کو بھی نہیں پتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے اس معاملے میں ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں پتا تو وہ حدیث بھی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر طور پر کہہ دیا کہ مجھے بھی نہیں پتا اور فرشتوں میں بھی نہیں پتا یعنی دلیل دو بات کی ایک تو انبیاء کی پاس بھی علمے گیب نہیں اور دوسرا فرشتوں کی پاس بھی علمے گیب نہیں یہ گلت بتا رہے ہیں تو پھر قیامت کے بارے میں کس نے بتایا قیامت آینے والی کب آئے گی دونوں میں فرق ہے نا قیامت آئے گی یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں نا قیامت آئے گی آپ نہیں جانتے ہو کیا قیامت آئے گی مسلمان کیسے ہو کہ آپ کے پاس لیے میں گئے بھے میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی مانتا ہوں میرا ایمان ہے کیا میرے پاس لیے میں گئے بھے تو اصلاح چیز ہے قیامت کب آئے گی وہ تھا یہ سوال تھا قیامت کب آئے گی تو قیامت کب آئے گی یہ بھائی صاحب نے یہ سوال لیا کہ قیامت آئے گی یہ غلط بتا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو حدیث میں ہے قرآن میں ہے حدیث میں قیامت آئے گی ہمارا ٹھو سی ایمان ہے بلکہ پوری دنیا مانتی کہ ایک دن تہس نحس ہو جائے گا سب کچھ ملہید ہے وہ بھی مانتا ہے مارس پہ جا کے پلاننگ کر رہے ہیں مہا جا کے ہم بچ جائیں گے جب یہ پلاننگ ختم ہو جائے گا تو یہ تو پوری دنیا مان چکی اس کو کہ ایک دن ختم ہونا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب ہی میں حدیث سنا رہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کر لوں حدیث ہے نا مستطرق حاکم کی جبریل اسلام نے کہا کہ مجھے میں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ سے پوچھنے پڑے گا فَنْتَلَقَ جِبْرِيل فَمَكَ ثَمَاشَا آسمان کی طرف روانہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے لئے اب اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے واپس لوڑتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں ثم جاء فر واپس آئے فَقَال يَا محمد اے محمد اِنَّكَ سَأَلْتَنِ اَيُّ الْبُلْدَانِ شَرُون آپ نے پوچھا تھا کہ جگہوں میں سب سے بطرین جگہ کون ہوتی ہے وَإِنِّي قُلْتُ الْعَدْرِ اور میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّ میں اپنے رب سے پوچھ کے آ رہا ہوں فَقُلْتُو میں نے کہا اَيُّ الْبُلْدَانِ میں اپنے رب سے پوچھا اور میں نے کہا کہ سب سے بطرین جگہ کون سی ہے فَقَالَ أَسْوَا قُحَا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بازار یہی حدیث دوسری کتابوں میں اس میں ایک ساتھ یہ بھی ذکر ہے بعد روایتوں میں یہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بطرین جگہ بازار ہے یہ پورا مطلب اس کا کہتا ہے جسے آیت کا ہوتا ہے سبب نزول ایسے حدیث کا ہوتا ہے سبب عرود یہ لائن تو ہم نے بار بار چندے کا اعلان ہوتا ہے مسجدوں کا تو ہم سنتے رہتے ہیں مسجدیں سب سے بہترین جگہ ہیں بازار سب سے بہترین جگہ ہیں لیکن یہ جو جملہ ہے پورا یہ جو وارد ہوا نا اس کی پیچھے یہ پوری کہانی ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا پھر جواب نہیں معلوم تھا جی بریجیسلام جاتے ہیں جواب لے کر آتے ہیں پھر اللہ کے نیوی اس کو جواب دیتے ہیں اس شخص کو کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بہترین جگہ بازار ہے تو یہ پورا واقعہ ہے جیسے وہ حدیث ہے نا کہ کوئی بھی عورت اپنے شہر سے پوچھے وغیر نفلی روزہ نہ رکھے بظاہر یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے پوچھے پوری کہانی ہے کہ ایک عورت شکایت کرتی ہے ایک صحابیہ شکایت کرتی ہے اپنے شہر کی کہ مجھے روزہ تلوا دیتے ہیں پھر نبی کے پاس کوئی کیس جاتا ہے بات چیت ہوتی ہے پوچھتا چھوتی ہے پھر لاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی عورت جو ہے اپنے شہر سے پوچھے بغیر روزہ نہیں رکھے گی تو وہ بظاہر ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے تو ایسے یہ جو پورا واقعہ ہے پورا جو سبوے عورود ہے حدیث کا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر کہہ دیا کہ لا عدی مجھے اس کا علم نہیں تو یہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ قرآنی آیت کے حوالے الحمدللہ زہد بھائی شیخ شابان وغیرہ نے دے دیا یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کتنا واضح اثر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا یہ جو ذاتی عطائی کی تفریق کرتے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا اوٹیا نبی حکم کل شہین اللہ مفاتیل غائیم کہ تمہارے نبی کو عطا کیا گیا سب کچھ عطا کیا یہ میں کہتا ہے نا سب کچھ عطائی تو ہے کون سا ذاتی چیز ہے کوئی چیز نہیں سب عطا ہے لیکن غیب عطا بھی نہیں کیا گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غیب عطا بھی نہیں کیا تو یہ ذاتی عطائی کتنے دیر چلنے والا ہے بھئی احادیث کے سامنے نہیں ٹک سکتے ہیں یہ سب عقائد احادیث آثار فہم سلف پہ لائیں گے تو سب ہوا ہو جائے گا اس لئے فہم سلف کی روشنے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم وآلہ